سم بلاک کرنے کی دھمکی کسی کام نہ سکی ریڈ 3 موہم بھی چلائی مگر سولہ لاکھ سزائیت افراد ابھی بھی کرونا سے بچاؤ کے مفت ویکسین لینے کو تیار نہیں لگ بھگ دو لاکھ افراد نے گھر پر آنے والی ٹیمز کو صاف انکار کر دیا تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان مرزا رمضان مرزا بتائیے گا کیا تفصیلہ تھا اس سوالے سے جی بلکل فیصلہ باد میں پانچ بار موہم جا وہ چلائی گئی ہے سکس ٹینٹر پھر گھر گھر گئے اس کے بعد ریڈ 1 ریڈ 2 ریڈ 3 موہم بھی جو ہے وہ چلائی گئی ہے لیکن فیصلہ باد میں ابھی بھی شہری جو ہیں وہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن نہیں لے رہے ریڈ 3 موہم کے عداد و شمار کے مطابق میٹما سہت کی جو گھر گھر ٹیمیں گئی ہیں ان میں دو لاکھ سے زائد افراد ایسے آئے ہیں سامنے جنہوں نے ٹیموں کو جو ہے وہ ویکسینیشن کروانے سے انکار کیا ہے نظر یہ آرہا ہے کہ فیصلہ باد میں ابھی بھی سونہ لاکھ کی ٹارگٹ پاپولیشن میں سے جو تقریباً سونہ لاکھ ایسے افراد ہیں ساٹھ لاکھ میں سے جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی اور حکومت پنجاب کی جانب سے ایسے افراد جو کہ ویکسینیشن سے انکاری ہیں ان کے حوالے سے پولیسی بھی سامنے نظر نہیں آرہی جس سے ایک تحت نظر یہ آرہا ہے کہ فیصلہ بادی جنہوں نے وہ ویکسین کے بغیر ہی جو ہے وہ رہیں گے فیصلہ باد میں سن بلوک کرنے کی بھی دھمکی دیتی لیکن اس کے اوپر بھی عمل درامت نہیں ہوتا ہم سیکرٹری آرکائیو جو کہ زلہ فیصلہ باد کے ذمہ دار ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرکاری شطہ پر اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں اور جو کابینہ ہے اس کی جانب سے اہم فیصلے جو ہے وہ متوقع ہیں کہ ان کی جانب سے کب بلوک بلوک ہے یا سن بلوک کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا